السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکوٹ فتاز میں ہوں فاطمہ منیر آج آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں فروٹ کریم کی ریسپی تو اس ریسپی کو آپ افطار کے وقت بنائیے گا بہت ہی مزے کی بنتی ہے ڈیش یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا رمضان کے اس افطار کے موقع پر ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کے لیجئے گا ساتھی بلکہ ایکن پر بھی کلک کر لیں ویڈیو پسندر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کے لیجئے گا تو چلیے انگریڈینز دکھا دیتی ہیں یہاں پر انگور ہے میرے پاس اور سیپ ہے اور دو ماؤز ہے تو آپ جو بھی اپنے گھر پر آویلبل ہوں گے فروٹس وہ آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے یہی یوز کیا جائے تو جو بھی آپ کے گھر پر آویلبل ہوں آپ وہ لے لیجئے گا انگور کو درمیان سے بیچ سے کٹ کر لیجئے گا تو اس طرح سے آپ انگور کی چاپنگ کر لیں گے بلکل اس طرح سے تو اس طرح سے میں نے سارے انگور کو کٹ کر لیا ہیں اور ہم سیپ کو بھی اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے فرسٹ ہم اس کو پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے باری چاپنگ کر لیں گے کے بیچ والا حسن نکال کر فینک دیجئے گا تو اس طرح سے آپ باریک سے چاپنگ کر لیجئے گا اس کی تو آپ کی گھر میں جو بھی آپ کے پاس فروٹس ایویلیبل ہوں گے جیسے کی ہربوجہ ہو گیا اور عام ہوں گے سیزن چل رہا ہے عام کا تو آپ عام بھی لے سکتے ہیں تو عام بھی آپ بلکل باریک سے چاپ کر کے اس کے اندر شامل کریں گے تو وہ بھی اچھا فلیور دے گا تو بنانا کی بھی اس طرح سے چاپنگ کر لیجئے گا تو یہاں پر فروٹس کی چاپنگ ہو چکی ہے باریک چاپ کر لیا ہے میں نے تو یہاں پر ایک باول میں میں نے یہاں پر آئس کریم جی ہاں آئس کریم میں نے اس کے اندر شامل کر لیے ہیں اگر وقت نہیں ہے وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ تر رمضان میں تو یہاں پر میں نے اسی لیے سنچا کہ آئس کریم جونا اس میں ایٹ کر دی جائے کیونکہ ویپ کی ہوئی کریم بھی تو آئس کریم ہی ہو جاتی ہے تو اسی لیے اس کے اندر آپ 90 گرائم کی جتنی منیاں پر آئیس کریم اس کے اندر شامل کر دی ہے اور چوپ کی ہوئے ایپل بنانا اور گریپس انگور بھی آپ اس کے اندر شامل کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو آئیس کریم اگر آپ ایویل بل ہوں گی زیادہ تر گھر میں اگر نہیں ہے ویپنگ کریم ہے تو آپ سات آٹھ منٹ تک اس کو ہائی سپیڈ پر بیٹ کر لیجئے گا ونیل ایسنس ایٹ کر لیجئے گا اس کے اندر تو اچھے سے ویپ ہو جائے گی اس کے بعد آپ چوپ کی ہوئے فروٹس اس کے اندر شامل کر لیں گے تو ہو جائے گا اگر نہیں آئیس کریم ہے تو آپ آئیس کریم یوز کر لیجئے گا تو میں یہاں پر تھوڑی سی اور آئیس کریم ایڈ کر لوں گی اور ایک بڑا چمچ کی جتنی پاورڈر شگر ایڈ کر لوں گی اور اچھی طرح سے آئیس کریم میں ہم فروٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو آئیس کریم میں فروٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو میں یہاں پر تھوڑے سے اور فروٹس ایڈ کر لوں گی تو یہاں پر تھوڑا سا کریمی ٹیکچر ہیں یہاں پر تو میں اور ذرا سے اس میں فروٹس ایڈ کر لوں گی اور تھوڑے سے آپ لاسٹ کے لیے بچا لیجئے گا تو ہم اوپر سے گانش کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے بچا لیے ہیں اور تھوڑے سے اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں بلکل اچھی طرح سے آپ اسے مکس کر لی جیگا تو چلی اس طرح سے مکس ہو چکے ہیں تو میں نے یہاں پر اس کے اندر اوپر سے چاپ اوپر سے گانش کرنے کے لیے بادام کاجو اور کشمش کی بھی یہاں پر چاپنگ کر کے رکھ لیے ہیں تو اس کے بعد میں ہم جو ہے اوپر سے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایپل سے اوپر سے گانش کر لیے اور بنانا اور گریپس بھی اوپر سے ایٹ کر لیے ہیں تو میں نے یہاں پر کہا تھا کہ بنانا یہاں پر آمنڈ کیشو اور کشمش ہے ریزنز تو یہ سب آپ اوپر سے گانش کر دیجئے گا اور اسے ریفریجیٹر میں رکھ دیجئے گا ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے نکال کر سرف کر دیجئے گا بلکل تھنڈی تھنڈی فروٹ کریم کی ریسیپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ افطار پر اسے ضرور بنا کر کھائیے گا بہت ہی مزید کی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا چلتی ہوں اللہ حافظ